ناظرین اکرام اس وقت پاک افغان بارڈر پر پانی سر پر سے گزر چکا ہے اور افغان طالبان کے ننگرہار کے صوبے کے بعد اب باقاعدہ طور پر یہ آگ حل مند اور دیگر علاقوں میں بھی لگ چکی ہے اور ڈیورنڈ لائن کے مسئلے پر پہلی مرتبہ افغان طالبان اور ان کے فوجی اور ان کے کمانڈر پاکستان کی سرحد پر نہیں بلکہ پاکستانی فوج کی چوکیوں تک پہنچے ہیں اور کچھ اس طرح کی ویڈیوز ہمیں موصول ہو رہی ہیں جنہوں نے اس وقت باقاعدہ طور پر ایک الیٹ جاری کر دیا ہے اور ہمیں بھی اور پاکستان کی سیول ملٹری لیڈرشپ کو بھی ایک مرتبہ پھر سے سب کچھ ری تھنگ کرنے پر مجبور کر دیا ہے یہ معاملہ کیا ہے کس طرح سے پاک فوج کا جوان کہتا رہا کہ ہماری بات سن لیں لیکن سامنے سے انگلیاں لہرا لہرا کر موٹر گولوں کے ساتھ تیاری کر کے آنے والے طالبان کیا کچھ کرتے رہے میں یہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہ کس قدر تشویشناک روخ اختیار کر چکا ہے معاملہ اور اس کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے اس وقت آن گراؤنڈ ریپورٹنگ کیا ہے آن گراؤنڈ وہاں پر لوگ کیا کہہ رہے ہیں جو وہاں پر مقامی صحافی ہیں مقامی ایلڈرز ہیں بہت سے ذرائع سے ہم پچھلے تقریباً تین چار گھنٹے سے اس پورے معاملے کی تصدیق اور اس معاملے کے حوالے سے ڈیٹیلز جو ہے وہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس وقت معاملہ جو ہے وہ بڑا کلیر ہو چکا ہے آپ نے یہ ویڈیو مسنی کرنی اس میں آپ کے سامنے تمام تر ایسپیکٹس بھی رکھے جائیں گے اور ایک اور مسئلہ جو ہے وہ طالبان کے لیے افغانستان کے طولو عرض میں شروع ہو چکا ہے اس حوالے سے ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ اس چینل کے ذریعے برقرار رہ سکے ناظرین اکرام اس وقت سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ افغانستان کے اندر کیا چل رہا ہے پورے کے پورے افغانستان میں ایک سسٹیمیٹک طالبان مخالف اور خواتین کے حوالے سے جو قوانین بنائے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے افغان طالبان کے خلاف ایک بڑے پیمانے پر احتجاج اور وہ بھی خواتین کا احتجاج اس کا ایک پوری موومنٹ اور ایک پوری کیمپین شروع ہو چکی ہے کیونکہ حالیہ طالبان نے کچھ دو تین دن پہلے بھی قوانین لائے کہ عورت جو ہے وہ تھوڑے ڈسٹنس تک تو اکیلے سفر کر سکتی ہے اگر اس نے کسی دوسرے شہر جانا ہے یا زیادہ کلومیٹرز تیہ کرنے ہیں تو وہ نامحرم کے جو ہے اپنا کوئی ایک گھر سے محرم لیے بغیر اس طرح سے اکیلے باہر نہیں جا سکتی عورت سفر نہیں کر سکتی اس طرح کی دیگر چیزیں جو ہیں وہ طالبان کی طرف سے لانچ کی جا رہی ہیں اس کے خلاف ظاہری بات ہے عالمی سطح پر جو ہونے والا ہے معاملہ وہ تو الگ لیکن اس وقت افغانستان کے اندر پہلی باقاعدہ یہ اس وقت صرف کابل میں نہیں ہے بلکہ پورے کے پورے افغانستان میں ہو رہی ہے آپ یہ ایک ناظرین کرام ایران انٹرنیشنل کے سینئر کارسپونڈنٹ ہیں جو کہ افغانستان کی وار پہ ریپورٹ کرتے ہیں ان کی یہ ٹویٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کابل کی سڑکوں کے اوپر خواتین پروٹیسٹرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی آزادی چاہیے ہم اپنی آزادی چھین کر لیں گے ہمیں اپنے کام کرنے کا حق چاہیے ہمیں اپنے گھر والوں کو فیڈ کرنے کا انہیں ان کے دسترخان کے اوپر روٹی رکھنے کا حق جو ہے وہ طالبان ہم سے نہیں لے سکتے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اکرام آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ تلو نیوز کی ویڈیو شیئر کی ہے زیاؤدین یوسف زہی ملالہ یوسف زہی کے والد نے اور وہ اس وقت اس کے حوالے سے پوری دنیا میں کمپین بھی ایک چل پڑی ہے کیونکہ ظاہری بات ہے اس مومنٹ کو پھر اور بڑی جگہوں پر سپورٹ بھی کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ سب سے پر امن جو ایک تحریک ہے وہ دنیا کی سب سے زیادہ جارہ مزاج حکومت کے خلاف اس وقت شروع ہو چکی ہے جو اب رکنے کا نام نہیں لے رہی ایک جانب ناظرین اکرام یہ سب کچھ ہوا ہے تو وہیں دوسری جانب پچھلے ہفتے جو افغانستان کے بارڈر کے اوپر تنازہ بنا تھا جو پرابلمز بنی تھیں اس سے زیادہ بڑھ کر اب معاملہ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے اور ٹی ٹی پی کے جو فائٹرز ہیں ان کی طرف سے پاکستان کی جو لگائی گئی بارڈ ہے پہلے تو یہ تھا کہ نئی بارڈ لگائی جا رہی تھی اس پر اعتراض کیا جا رہا تھا جو حالیہ بارڈ ہے اسے اتارنے کی ایک میں ویڈیو آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے ساتھ پھر میں آپ کے سامنے ویڈیو چلواؤں گا کہ پاکستانی فوجیوں کے ساتھ ان کی کیا گفتگو چل رہی ہے پاکستانی فوجیوں کے ساتھ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں اور ناظرین اکرام معاملہ یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان دوسری مرتبہ سرد پر خاردار تار لگانے کا معاملہ جو ہے وہ کشیدہ ہو چکا ہے پاکستان کی فوج کی نصب کردہ بارڈ کو مبینہ طور پر افغان طالبان کے مسلح اہلکاروں کے اکھارنے کا واقعہ جو کہ گزشتہ ہفتے بھی پیش آیا ایک مرتبہ پھر یہ ہفتہ شروع ہوتے ہی یہ معاملہ پھر سے سر اٹھ آیا ہے اور اس وقت جواز یہ پیش کیا گیا تھا کہ یہ افغانستان کی ٹیرٹری میں ہے اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ افغانستان میں پروات نیوز ایجنسی کے سابق مدیر اور صوبہ ننگرہار سے تعلق رکھنے والے ایک صحافی ہیں جعوید حمیم کاکر ان کا کہنا ہے کہ افغان عوام حساس ہیں بڑے ڈیورین لائن کو لے کر اس لیے وہ ہر اقدام کی سختی سے مخالفت کریں گے اور اس کے خلاف لڑیں گے اور یہ پرسیپشن پائی جا رہی ہے اور ایون انٹی تالیبان فورسز انٹی تالیبان میڈیا انٹی تالیبان جنرلسٹ انٹی تالیبان ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ پھڑے کی وجہ سے آپ پھر سے تالیبان کو ہیرو بنا کر اس معاملے کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے سامنے بہت سی ڈیٹیلز ہیں لیکن آپ پہلے ذرا یہ بارڈ اکھاڑنے کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے یہ ویڈیو کلپ اپنی آپ کی میں سکرین پر چلوا دیتا ہوں اور آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر اس میں کلیرلی دیکھا جا سکتا ہے کہ افغان تالیبان کے جو کمانڈرز ہیں ان کے جو فوجی ہیں وہ اس بارڈ کو اپنی سائیڈ سے اکھاڑ رہے ہیں خاردار تاریں جو لگائی گئی ہیں اور باقاعدہ طور پر ان کے ہاتھوں میں بندوقیں ہیں مسلح طور پر وہ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کو اپنی مفاہمت جو ہے جائری بات ہے ایک ڈسکنیکٹ کی بات پر میں آؤں گا کہ مسئلہ کیا ہے لیکن پاکستان کو اب ایکشن لینے کا فیصلہ جو ہے وہ بہت جلب کرنا ہوگا کیونکہ یہ اس وقت یہاں پر ہاتھوں سے نکل رہے ہیں یہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے اور اپنی پالیسیز جو ہیں انہیں لے کر چل رہے ہیں اچھا ناظرین اکرام اس ویڈیو کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پہلے یہ ننگر ہار سوبے میں ہوا تھا اب حل مند کے اندر سے کچھ خبریں آ رہی ہیں اور آپ یہ خبر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ طالبان ان حل مند have told پاکستان to stop working on the Duren line recent visuals from کنڈ شوڑ طالبان members saying that they won't tolerate پاکستانی border fencing اور shelling of TTP bases یعنی کہ انہوں نے دو دھمکیاں دی ہیں ایک انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی بھی صورت آپ کو یہاں پر فینسنگ نہیں کرنے دیں گے اور دوسرا آپ اپنی territory سے ہماری territory کے اندر جو TTP کا کوئی base ہے اس کے اوپر کوئی shell نہیں کر سکیں گے اور ناظرین اکرام یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں this video shared by pro taliban accounts is said to be from حل مند along Duren showing taliban talking to پاکستانی soldiers notice the language and body language of the taliban commander یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ویڈیو جو طالبان کے حمایتی گروپ شیئر کر رہے ہیں یہ حل مند صوبے کیا اور اس میں taliban commander کو پاکستان کے فوجیوں کے ساتھ بات کرتے دیکھا جا سکتا ہے body language اور میں اس کی ویڈیو بلکہ آپ کو سناؤں گا بھی اور اس سب کے اندر آپ کے سامنے یہ بھی رکھوں گا کہ ہو کیا رہا ہے آپ سب سے پہلے یہ خبر بھی دیکھ سکتے ہیں for those who cannot understand what's being said in the video the guest of it is that taliban commander is sternly telling پاکستانی soldiers to stop border fencing immediately اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ taliban کا commander جو ہے یہ اسے stern walker warning دے رہا ہے آخری warning دے رہا ہے کہ آپ یہ کام روکتے ہیں اب یہ ویڈیو جو ناظرین اکرام اس وقت سامنے آ رہی ہے یہ آپ کی اگر میں سکرین پر چلواؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو کے اندر clearly taliban کے جو فوجی ہیں وہ پاکستان کی افواج اور پاکستان کے جو جوان ہیں پاکستان کی فوج کے ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں اس میں آڈیو آپ کو سنانا اس لیے بھی ضروری نہیں ہے کیونکہ پشتوں میں ہے تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی اور آپ اس میں clearly دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے فوجی جو ہیں وہ انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں سمجھا بجھا کر باقاعدہ طور پر انہیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں باتیں انہیں comprehend کرانے کی کوشش کی جا رہی ہیں لیکن اس پوری ویڈیو کے اندر ڈیٹیل میں جب دیکھا جاتا ہے تو یہ پتا چلنا بڑا مشکل ہے کہ طالبان ان باتوں کو سمجھ بھی رہے ہیں کیونکہ وہ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس سارے معاملے کے اندر اس چیزوں کو خراب کرنے کے لیے ہیں اور اب ذرا آپ کو میں دوسرا ویڈیو کلپ سنواتا ہوں جس میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ پہلے والے ویڈیو میں تو دکھا ہے کیسے پاکستان کے فوجی باڈی لینگوی دیکھ لیں انہیں پیار سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اب طالبان کمانڈر کی آپ نے باڈی لینگوی دیکھنی ذرا یہ ویڈیو دیکھیں آپ اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طالبان کے کمانڈر جو ہیں ناظرین اکرام بلکہ اس میں آپ آڈیو بھی سنیں یہ چھوٹا سا کلپ ہے انہوں نے اپنے راکٹ لانچر بھی پکڑے ہوئے ہیں اور ظاہری بات ہے وہ ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں پاکستان کی سائٹ سے بھی ویڈیوز بن رہے ہیں کیونکہ آلہ لیول پر وہ دکھانی ہوتی ہیں تو یہ کتنا سیریس ایشو اس وقت بن چکا ہے آپ درہ یہ ویڈیو کی آڈیو بھی بلکہ سنیں آپ درہ چکا ہے اگر کوئی مشکل پیش آئے ہم آپ کو بتا جاتے ہیں ہم بتا جاتے ہیں دو دن پر ہم نے خبر ہوئے ہیں اصلاح وزین اکرام آپ نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے افامو تفیم سے پاکستان کے فوجی یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کی بات سن لی ہمارے افسروں سے بات کریں آپ اور ان سے بیٹھ کر وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی بات سننا چاہتے ہیں جبکہ ان کی انگلیاں لہرانا اور یہ تمام تر چیزیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی فٹیجز ہیں جس میں وہ دھمکیاں دے رہے ہیں سٹرن بارننگ دے رہے ہیں کام روکو پھر بات بھی ہو جائے گی یہ سب بھی ہو جائے گا اور اس سے پہلے ننگرہار صوبے کے اندر ملہ یاکوب گئے انہوں نے وہاں پر منع کیا یہ حل مند میں شروع ہو گیا اب انہیں کیا ہر جگہ پر پہنچنا پڑے گا ملہ یا گیا